موسیقی ناظرین پورے پاکستان کی طرح کوٹ نجبالہ میں بھی عمران خان کو ناہل قرار دینے کے خلاف پی ٹی آئی کے ورگر اور رہنما احتجاج کر رہے ہیں کوٹ نجبالہ میں مین روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے کوٹ نجبالہ سے پی ٹی آئی کے رہنما ملک احمر شہزاد کی قیادت میں احتجاج جاری ہے ناظرین اس وقت آپ کو کوٹ نجبالہ سے احتجاج کے لائف مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت ارشد عجوب خان بھی عوام کے درمیان احتجاج میں شریک ہیں آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ نابی عمران خان کے خلاف آیا ہے اس کی پرزور طریقے سے ہم مضامت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ فیصلہ بلکل پورے ہر طریقے سے غلط ہے اور احتجاج ان آج ہم نے ہری پور کے تمام ادھر جو سڑکیں ہمیں بلوک کی ہیں پورا من احتجاج کرنا ہمارا حق بنتا ہے آئینی حق بنتا ہے پہلے بھی شہیوی نے پہلے ہماری سیکنٹر میں عمران خان صاحب کی حکومت بہرونی سازش احتجاج ہٹھائی گئی اس وقت بھی ہم نے احتجاج کیا اور یہ جو آج کل حکومت امپورٹنڈ حکومت در ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے وقت نے ثابت کی ہے کہ یہ اپنے اربوں روپے کے مقدمات کو ختم کرانے کے لیے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور اس کی کڑی ہے یہ جا رہی ہے اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو یہ ذہن سے نکال دے پاکستان تاریخ انصاف اور ہمارے چیرمن امران خان کو اگر کوئی سمجھتا ہے سیاست سے نکال سکے گا اس کی بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑی نائلی ہے امران خان اور پاکستان تاریخ انصاف انشاءاللہ اس ملک کی سیاست میں ہمیشہ قائم دائم رہی گی انشاءاللہ اور عمام نے ملکے ان چوروں کا مقابلہ کرنا ہے ان لوٹیروں کا مقابلہ کرنا ہے ہم اپنے لیڈر کے ساتھ شانہ بشانہ یہ تمام عمام انشاءاللہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم احتجاج کرتے رہیں گے یہ ایک ٹوکن ہم نے پروٹیسٹ کی ہے کچھ دیر بعد ہم انشاءاللہ پروٹیسٹ ہتم بھی کر دیں گے مگر ہم چاہتے تھے کہ ہمارا یہ احتجاج ریکارڈ کیا جائے پورا پاکستان دیکھیں کہ زلہ ہاری پور پاکستان تاریخ انصاف کا ایک کل ہے ہمارے ہاری پور کے جس طرح تمام ہمارے پاکستانی ہیں ہم سب کو اپنے وطل کرتے ہیں اور سب سے ہم اپنے لیڈر حق میں کھڑا ہے ہم سب سے پیل کرتے ہیں حق کا ساتھ سویمنار شاہ کا ساتھ